بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر دو ہزار پچاسی پر پہنچا تھا حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ مجھے بید المقدس لے جایا گیا اور پھر وہاں سے ہم نے آگے سفر کیا تو میں ایک خون کے دریہ پر پہنچا اس کے وسط میں ایک آدمی کھڑا تھا ایک کنارے پر تھا جب یہ بیچ والا آدمی کنارے پانانے لگتا تو اس کنارے والے کے پاس کچھ پتھر تھے یہ ایک پتھر اٹھاتا اور زور سے اس کے موپے مارتا اور وہ پھر اپنے جگہ پہنچ جاتا اور یہ عمل بار بار ہوتا رہا جب پوچھا تو بتایا گیا کہ جس کو آپ نے دریہ میں دیکھا وہ سود خور تھا انہیں سود کھانے والا تھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے اس کا گواہ بننے والے اور اس ٹرم اس کو ریٹن کرنے والے چاروں پر لانت فرمائی اور اشارت فرمایا کہ یہ گناہ میں برابر ہیں اس کا مطلب ہے جیسے سود لینا حرام ہے دینا بھی حرام ہے اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں اگر آپ پیسہ رکھتے ہیں اور اس پر بینک آپ کو کوئی بھی بینفیٹ دیتا ہے یعنی آپ پہلے مشروط کر لیتے ہیں یا فارم فیل کرتے ہیں اس کے کلازز میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا ماؤنٹ ہوگا تو پھر آپ کو اتنے اتنے اور یہی ہے بینفیٹ ملیں گے تو وہ تمام بینفیٹ سا آپ کے لیے جائز نہیں ہیں ایسے ہی کوئی بھی اسکیم چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہو کہ آپ اتنا پیسہ رکھوا دیں اتنے عرصے بعد ڈبل ہو جائے گا اتنے عرصے بعد آپ کو یہ پانچ سال کے لیے رکھوا دیں اس کے بعد اتنا پیسہ لے لیں یہ بھی سود اور حرام ہوتا ہے اسی طریقے سے کچھ کالنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اکاؤنڈ میں اتنا پیسہ رکھ دیں تو اتنے منٹ آپ کو فری ملیں گے اتنے ایم بیز ملیں گے فلان فلان یہ سب بھی یاد رکھیں سود میں شامل ہے اور گناہ ہے اسی طریقے سے آپ باز وقت انویسٹ کرتے ہیں خصوصا ہماری بہنیں چھوٹی انویسٹمنٹ ہوتی ہے دو لاکھ بھائی کو دے دیئے تین لاکھ بہنوں کو دے دیئے اور وہ کہتے ہیں ہر مہینہ ہم سے دو ہزار روپے لیتی رہنا تو یاد رکھیں اس طریقے سے اگر فرض کر لیں آپ نے تجارت وغیرہ میں اس کو لگایا بھی ہے تو اس کا پروفٹ فکس کر لینا شرعہ انجائز نہیں اس میں مانوی لحاظ سے سود بنتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بہت سارے اس کی مثالیں ہیں اور کچھ مثالیں آپ کو دوسری بھی دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے خجور کو خجور نمک کو نمک جاؤ کو جاؤ اور گندم کو گندم کے بدلے میں بیچو لیکن برابر برابر اور نقد جس نے کم و بیشی کی تو وہ سود ہیں تو اس سے ایک نتیجہ نکالا فقہانے کہ اگر آپ چیز کو چیز کے بدلے میں دے رہے ہیں اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یا تو وزن کیا جاتا ہے جن کو موزونی کہتے ہیں یا ان کو برطن وغیرہ میں ناپا جاتا ہے جن کو مکیلی کہتے ہیں اور دونوں طرف ایک جنس کے ہوں جیسے ادھر سونا ادھر بھی سونا ادھر چاندی ادھر چاندی تو دو شرائط کے ساتھ یہ بیع جائز ہوگی ایک تو دونوں کا وزن برابر ہو اور دوسرا دونوں نقد ہوں اگر وزن میں کمی بیشی ہوئی یا ایک نقد دوسری ادھر تو یہ سود بنے گا ایسے اگر غیرے ہم جنس ہیں جیسے ادھر سونا ادھر چاندی تو پھر وزن میں کمی بیشی تو چل سکتی ہے لیکن ادھر اس میں بھی منع ہوتا ہے یہ پہلے بھی آپ کو باتیں بتائی تھیں تھوڑی سی میں نے ریپیٹ کر دی ہیں ان پر توجہ کریں سارے مسائل یہاں پر بیان نہیں ہو سکتے اور ویسے بھی یہ درس حدیث ہے فکہ پروگرام نہیں ہے کہ تمام مسائل پہ میں گفتگو کروں تو اس کے لئے آپ ضرور اگر آپ کو تھوڑا بھی شبہ پڑے کہ آپ کے کمانے میں آپ کے طریقہ کار میں کوئی شبہ ہے آپ غلط کر رہے ہیں تو فوراں کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے رجوع کریں اگر آپ نے کہا اللہ معاف کرنے والا ہے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن اللہ قہر فرمانے والا بھی ہے وہ قہار بھی ہے وہ جبار بھی ہے جہاں وہ رحمان رحیم ہے وہیں پر وہ سخت گریف کرنے والا بھی ہے اگر اس نے جنت بنائی ہے تو دوزغ بھی اللہ نہیں بنائی ہے کسی اور نے نہیں بنائی اس لئے اللہ کی رحمت کا خالی یقین رکھنا اور اس پر خوش فہمی میں مبتلا ہو کر گناہوں پر دلیر ہو جانا یہ انتہائی بری چیز ہے اس پر توجہ کرنی چاہیے آگے باب قائم کیا بابو مو کے لئے ربا سود کھلانے والے کے گناہ کا باب اس پر ایک آیت ذکر کی ہے اس کا ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو یعنی جو زمان جہلیت میں سودی معاملات تھے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو یاد رکھیں سود لینا دینا سمجھ لیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے حق ہیں مثلا آپ نے کسی کو قرضہ دیا پانچ لاکھ یہ اس زمانے کے لے لیں زمانے جہلیت میں پانچ لاکھ قرضہ دیا تھا اور ایک لاکھ سود تیہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی ماندہ سود چھوڑ دو ہاں جو اصل پانچ لاکھ دیا تھا وہ تو حق ہے وہ لے سکتے ہیں نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراغ دستی تک محلت دو اور قرض کو معاف کر کے تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے اس پہ کلام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی واقع بہت ہی تنگ دست ہے اور اب اس کے اٹھنے کا امکان نہیں ہے اور آپ قرض معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیں ورنہ اس کو محلت دے دیں کافی لمبی محلت دے دیں کہ جب تمہارے پاس ہو دے دیں اگر دے سکا ٹھیک نہیں دے سکا آپ کو آخرت اور دنیا میں بہت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اٹھتر سے دو سو اکاسی تک اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان فرمائیں تو اس کو باب کے طور پر ذکر کیا ہے حدیث یہاں لائے ہیں دو ہزار چھاسی نمبر حدیث پاک ہے حضرت عون بن عبی جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا انہوں نے ایک ایسا غلام خریدا جو حجام تھا یعنی حجامہ کرنے والا یہ مراد ہے فسد اس کو ایرابک میں کہتے ہیں یعنی وہی جو کپ تھروپی جس کو آپ کہتے ہیں تو کافی معروف ہو چکا ہے کہ وہ کٹ لگا کے اور وہ بلڈ نکالتے ہیں تو اس سے بیماری کم ہوتی ہے تو وہ فسد لگانے والا تھا انہوں نے اس کے فسد لگانے کے آلات کوڑ توڑنے کا حکم دیا میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے اور گودنے والی اور گدوانے والی یعنی ٹیٹو بنانے والی ٹیٹوز بنوانے والی اور سود کھانے والوں سے اور سود کھلانے والے سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والے پر لانت کی ہے تو اس نے چند چیزیں بیان فرمائی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو اس کے آلات فسد توڑ دیئے ان کے والد نے تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام صحابہ اکرام تک تمام حدیثیں نہیں پہنچی تھی دس صحابہ بیٹھے ہیں نبی کریم نے کوئی بات بیان فرمائی پھر آپ حجرے میں چلے گئے وہ لوگ چلے گئے اگلی مجلس و معافل ہوئی وہ دس نہیں تھے تو ان دس نے کس کس کو جا کر بتائی تو اس تک وہ حدیث پہنچی ورنہ جو نئے لوگ آگے بیٹھے ان تک تو وہ حدیث ہی نہیں پہنچی پھر سرکار نے ان کے بارے میں کلام کیا اس طرح وفود آئے لوگ آئے اس وقت جو موجود تھے انہوں نے سن لیا یوں حدیثیں بکھر گئیں بہت زیادہ کوئی تو ایسا تھا جس کو بہت ساری حدیثیں مل گئیں اور کوئی ایسے تھے جن کو حدیثیں نہیں ملی تو ان کے پاس جتنی حدیثی تھیں وہ اسی کے مطابق استدلال کرتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں بارہا میں نے آپ کو کہا یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ تصور رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے تھے فوراں لکھا جاتا تھا پھر تمام صحابہ تک اس کو پہنچا دیا جاتا تھا ایسا نہیں ہے نہ وہ ایسا دور تھا کہ اس میں تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں جیسے جدید ٹیکنالوجی اب تو وٹس ایپ پہ ایک میسیج کریں پورے گروپ میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس دور میں تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی اس میں تو اگر ایک دوسرے شہر میں بڑے بڑے دور دور قبائل تھے بڑے فاصلے تھے درمیان میں ایک حکم وہاں دوسرے قبیلے تک پہنچنے میں بعد وقت تو کئی مہینے لگ جاتے تھے اور وہ بھی تب کہ جب کوئی جا کر وہاں بتائے ورنہ بہت سے لوگ تو بہت سے احکام سے نواقف رہے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ ذرائع علم بہت ہی کم تھے اس لئے اگر وہ کسی چیز سے نواقف رہے تو ان کے لئے شرع عذر بنے گا لیکن آج ایسا نہیں ہے اب کیونکہ اسلام بہت پھیل چکا ہے اور ہر ہر جگہ پہنچ چکا ہے کتابی شکل میں محفوظ ہے اور اب تو انٹرنیٹ وغیرہ کے معاملات ہیں لہٰذا اب اس دور میں کوئی نہیں کہا سکتا جی مجھے تو معلوم نہیں تھا اب محول بدل گیا اب حکم بدل جائے گا تو یہ بھی جو آپ کا یہ قول ہے ان میں کچھ باتیں تو بالکل ابھی تک نافذ العمل ہیں اور کچھ باتیں ختم کر دی گئی تھی مثلا انہوں نے فسد لگانے کے آلات کو توڑنے کا حکم دیا وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا یہاں مراد یہ ہے کہ ہجامہ کرنا اور اس کی قیمت لینا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کی قیمت سے منع نہیں کیا بلکہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت عطا فرمائی ہے تو یہاں اگر کوئی کراہت نظر بھی آئے گی تو مکروع تنزیہ مکروع تنزیہ کا مطلب لینا پسندیدہ نہیں لیکن گناہ بھی نہیں کیونکہ سرکار کی قولی یہ حدیث ہے اس وجہ سے لیکن اگر یہ واقعی سختی سے منع ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے نبی اس کی خلاف عمل نہ کرتے چنانچہ ایک روایت دیکھیں ترمیزی کی یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فسد لگانے کی عجرت کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں یا نبی کریم نے دی تھی یا نہیں دی تھی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فسد لگوائی یعنی ہجامہ کروایا اور ابو طیبہ نے آپ کو فسد لگائی تو آپ نے اس کو دو سا یعنی تقریباً آٹھ کلو گندم دینے کا حکم فرمایا اور اس کے مالکوں سے فرمایا وہ غلام تھا تو اس کے مالکوں سے فرمایا کہ اس سے روز رقم لینے کی جو مقدار مقرر کی ہے اس میں کمی کر دو وہ مقاتب غلام تھے مقاتب وہ ہوتا ہے جس کو آقا یہ کہہ دیتا ہے کہ اتنا روپے مجھے کما کر دے دو تم آزاد ہو تو پھر وہ غلام کماتا ہے اور کما کے لا کے دیتا ہے تو سرکار نے ان کے پھر مالکوں سے فرمایا کہ جو تم نے روزانہ اس سے تیہ کیا نا کہ اتنا لا کر دو اس میں تھوڑی سی کمی کر دو اور فرمایا کہ تم جن چیزوں سے علاج کرتے ہو ان میں سے سب سے افضل فسد لگوانا ہے یعنی ہجامہ کرنا ہے تو ہجامہ آپ کروا سکتے ہیں لیکن کسی اچھے شخص سے کروائیں ماہر شخص سے کروائیں اور اچھی طرح مشورہ کر کے ڈاکٹر سے پھر کروائیے تو انشاءاللہ یہ فائدہ دیتا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روایت کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اہل علم نے فسد لگانے کی اجرت کی رخصت دی ہے اور یہی امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اور امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو جائز کہتے ہیں تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں دوسرا آپ نے فرمایا کہ کتے کی قیمت سے سرکار نے منع فرمایا یاد رکھیں کہ فقہ حنفی میں کتے کی قیمت بالکل جائز ہے یعنی آپ خرید و فروت کر سکتے ہیں اور بہت سے جیسے پال لیتے ہیں اور پھر کتے کے جو بچے وغیرہ ان کو بیچتے ہیں تو یہ شرعان بالکل جائز ہے یہ جو ممانعت ہے یہ شروع کے اندر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا تھا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتوں کی اجازت دی یہ شکار کرتے ہیں کتے اور شکار پکڑ کے لاتے ہیں جیسے عرب لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ ہر گوش پہ چھوڑتے ہیں تو یہ شکاری کتے اسی طرح نبی کریم نے بکریوں کی گلے کی حفاظت کے لیے اور گھر کی حفاظت کے لیے سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو جب اجازت دی سرکار نے تو لازم سی بات ہے کہ ایک چیز کو منع کیا جائے تو یاد رکھیں بعد والی چیز اس کے لیے ناسخ ہوتی ہے اس کو منسوخ کر دیتی ہے حکم کو اور یقینی سی بات ہے اگر آپ ایک شکاری کتہ لیتے ہیں یہ آپ کے علاقے میں چور وہ ہوتے ہیں اور آپ ایک گھر میں کتہ پالتے ہیں اس وجہ سے پالنا جائز ہوگا شوقیہ جائز حرام ہوتا ہے چور زیادہ ہیں تو اب یقینی سی بات ہے کہ اچھا کتہ فری میں تو نہیں ملے گا کوئی گلی کا کتہ تو آپ باننے سے رہے یہ بیچارے کیا حفاظت کریں گے وہ تو اچھے کتے ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے ہوتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں اور چور پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ یقینی سی بات ہے کہ پیسے سے آئے گا اب اگر خرید فروخت حرام ہو اور نبی کریم فرمایا کہ کتہ رکھنا جائز ہے تو آپ کو سوچیں ان دونوں احکام میں آپس میں منافات ہے لہٰذا علماء نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ نبی کریم کا بعد میں اجازت دینا پہلے والے حکم کے لیے ناسخ تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے اب اگر کوئی اس پہلی حدیث پر عمل کرنا چاہے تو اس کی مرضیر اسے امام شافی منع فرماتے ہیں لیکن امام آزم رضی اللہ تعالی انہوں کے نزدیک اور صحیح بھی یہ ہے کہ کتے کی باعیں بالکل جائز ہے اور اس کی قیمت بھی آپ لے سکتے ہیں تیسرا آپ نے فرمایا کہ گودنے والی اور گدوانے والی پر سرکار نے اس کو منع فرمایا ٹیٹوز بنوانا یہ تو عورتوں کے لیے سرکار نے خاص اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں عورتیں ہی بنواتی تھیں مرد تو بنواتے ہی نہیں تھے عورتوں کو منع کر دیا سرکار نے اب مرد بھی بنوارے ہیں کیونکہ بہت سے مردوں کو خواتین کے مشابہت اختیار کرنا بہت اچھا لگتا ہے پونی بنا لیں گے کان میں ٹوکس ڈال لیں گے اور کڑے پہن لیں گے اور وہ زنانہ باز چیزیں اختیار کر لی جاتی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لانت فرمائی لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور یعنی دعا گویا کہ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو ایسا ہرگز نہ کریں اللہ نے مرد بنایا مرد رہے عورت بنایا ہے تو مردوں کی مشابہت کی ضرورت نہیں ہے تو اب بہرحال مرد و عورت دونے ہی بنوارے ہیں تو یہ بالکل ہمارے مذہب کے اعتبار سے ناجائز حرام ہے اس پر اللہ کی بارگرہ میں توبہ کرنے چاہئے اگر کسی بھائی بہن نے پہلے بنایا تھا تو سب سے پہلے تو اللہ کی بارگرہ میں توبہ کریں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو کسی ایسے طریقے سے ختم کروا سکتے ہوں کہ آپ کو عزیت اور تکلیف بھی نہ ہو اور جسم عیب دار بھی بہت زیادہ نہ ہو جائے تو پھر اس کو کروا لیں اور اگر جیسے بعض لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو خوف ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی دیکھے گا تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ توبہ کر لیں تو لوگیں گے آپ نے گناہ کیا ہوا ہے تو وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کروائیں تو بعض اوقات پھر اس کے اوپر لائنے وائنے اور یہ وہ اور زیادہ کالا سا ہاتھ ہو جائے گا اور تکلیف بھی ہوتی ہے تو اگر آسانی سے پوسیبل ہو تو اس کو ختم کرنا چاہیے ورنہ ویسی چھوڑ دیں یہ ضرور ہے کسی کی نگاہ پڑھیں تو وضاحت کر دیں یا پہلے بنوایا تھا اب اللہ کا شکرہ میں توبہ کر چکا ہوں تاکہ کوئی بدگومانی میں مبتلہ نہ ہو تو ہمارے اگر کوئی بھائی بہن اس پیشے سے وابستہ ہیں تو بہرحال ہماری تو رائی یہی ہوگی مشورہ ہی ہوگا کہ اس کو آپ ختم کر دیں چھوڑ دیں کوئی دوسرا پیشہ اختیار کریں کیونکہ یہ عجرت جائز نہیں اور جو لڑکے لڑکیاں آج کل کولیجیز یونسٹیس میں جا کر یہ بنوا رہے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے اور پھر فرمایا کہ سود کھانے والے سے اور سود کھلانے والے سے منع فرمایا تو سود کھانا بھی حرام اور سود کھلانا بھی حرام تو یہ منع ہے باہر کے ملکوں میں سود لے سکتے ہیں کہ نہیں اس میں علماء کی دو رائے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے اور ایک کوئی دلیل ہے ان کے پاس اب یہاں بیان کرنے کا مثلا پہلے کر چکا ہوں چونکہ میں مختصر ارز کر رہا ہوں اور بعض منع کرتے ہیں ہم اس کو منع کرتے ہیں بہت سے علماء جائز بھی کہتے ہیں اب اگر کوئی بھائی بہن ہم سے پوچھتا ہے کہ جو موگیش پہ ہم گھر لے لیں کہ نہیں لے لیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم تو منع کرتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیں تو ٹھیک نہیں کرنا چاہیں آپ کی کوئی سخت ضرورت ہے تو آپ ایسے مفتیانے کرام سے رجوع کر لیں جو اس کے جواز کا فتوہ دیتے ہوں اگر کوئی آپ کو جائز کہتے ہیں تو آپ ان کے قول کے مطابق لے سکتے ہیں آپ گناہگار نہیں ہوں گے پھر وہ عالم جواب دے ہیں وہ مفتی اگر ہوگا آخرت پہ تو وہ جواب دیں گے آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو تو آپ نے سوال کر لیا قرآنی حکم پورا کیا آپ بری و ذمہ ہیں اور اس کے بعد تصویر بنانے والے پر لانت کیے دیکھیں تصویر صورت بنانا تصویر من صورت بنانا اب صورت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے مجسمہ بنانا وہ بھی ایک صورت ہے اور ایک ہے کہ آپ ہاتھ سے بنائیں یا ایک ہے کہ آپ کیمرے سے کھینچتے ہیں اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں یہ چیزیں سب منع ہیں یعنی مجسمہ بنانا بھی حرام اور یہ خاص طور پر یاد رکھیں تصویر جب کہہ جاتی ہے تو چہرہ مراد ہوتا ہے آپ چہرہ ہٹا دیں پورا دھڑا بنا دیں جیسے بعض اپنے دکانوں میں ڈیمیز لگا دیتے ہیں کہ نقش و نگار بلکل نہیں ہوتا پھر اس کو سوٹ وڈ پینا دیتے ہیں دکانوں کے جیسے سوٹ کی دکان میں آپ جائیں تو ڈیمیز کھڑی ہوتی ہیں تو یہ جائز ہے کہ چہرہ واضح نہیں ہے لیکن اگر چہرے کے نقش بنتے ہیں پھر گناہ ہے اور اگر چہرہ ہٹا دیں بلکل ہی گردن ہٹا دیں نیچے کا پورا دھڑا لگا دیں بلکل جائز ہے تو چہرہ بنانا منع ہوگا یہ اگر مجسمہ بنایا تب بھی منع پر انٹ آؤٹ نکالیں گے تب بھی منع ہوگا ڈیجیٹل کیمرے کا حکم انشاءاللہ عرض کرتا ہوں نفس پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين